بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بس نبیلہ ولی آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں میرا تعلق آرمی پبلک سکول اینڈ کالیج زمزمہ نشہرہ کینٹ سے ہے جمعہ نہم ہفتہ نمبر دس ہم جو آج پڑھیں گے انوان اس کا ہے نظم جس کی شاعر ہے علامہ محمد اقبال صفحہ نمبر ایک سو بیس تا ایک سو بائیس نظم کا نام پیوستر شجرسی امید بہارت شاعر کا نام علامہ محمد اقبال رحمت اللہ علیہ ذرہ ہے مارے پاس درسی کتاب لغات اور انٹرنیٹ تدریسی مقاسد نمبر ون اتحاد اور یقجیتی کی اہمیت کو اجاگر کرنے نمبر دو طلبہ کو فرد اور قوم کے باہن میں تعلق اور فکری ارتباط سے متعارف کرانا نظم کا عنوان جو ہے پیوستر شجرسی امید بہارت شاعر علامہ محمد اقبال ہم سب سے پہلے اس کی بلند خوانی کریں گے ڈالی گئی جو فصل خزا میں شجر سے ٹوپ ممکن نہیں ہریو صحاب بہار سے ہی لازوار اہد خزا اس کے واسطے کچھ واسطہ نہیں اسے برگو بار سے ہی تیرے گلستان میں بھی فصل خزا کا دور خالی حجید گل ذرکانل ایار سے جو نخمہ زن تی خلوتی اوراق میں تیور رخصت ہوئے تیرے شجر سایہ دار سے شاخ بریدہ سے سبک اندوز ہو کے تو نعاش نہ ہے قائد روزگار سے ملت کے ساتھ رابطہ استوار رکھ پیوستر شجرسی امید بہار رکھ یہ تھی ہماری آج بلند خوانی کریں طلبہ اس پوری نظم کا ماخص جو ہے وہ ہے اس نظم میں ملت اسلامیہ کو اتفاق اور اتحاد کا درز دیا گیا ہے ملت کو درخ سے تشبیح دی گئی ہے اور فرد کو ٹینی سے تشبیح دی گئی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس پیوستر شجرسی اس کا مطلق کیا ہے پیوستر سے مراد جڑے رہنا شجر سے مراد درخت امید بہار سے مراد بہار کی امید رکھنی چاہیے عزیز طلبہ طلبات علامہ اقبال نے اس پوری نظم میں خودی اور بے خودی کا فلسفہ پیش کیا ہے اب اس نظم کے مشکل فاس کے معنی کو ہم جانیں گے اور اس کو سنجیں گے ڈالی شاہ فصل خزا خزا کا موسم شجر درخ حری سرسبز صحاب بہار بہار کا موسم بادل عبر لازوان ہمیشہ کے لیے خزا خزا کا موسم واسطے تعلق برگو بار پتے اور پھل پھول گل اسپان چمن باغ جیب گل پھولوں کا جیب مراد مسلمان ذرہ کاملی ایار اس سے مراد خالص سونا قسوٹی پترنے والا مطلب مسلمان نغمہ زن گیت گانے والے پرندے خلوطی امراد پتوں کی تنہائی تیور پرندے شجر سایدار درخ کے سائے سے شاہ بریدہ کٹیوی شاہ سبق اندوز سبق سیکھنا ناشنا نواقف بے خبر قائدہ روزگار زمانے کا دستور رابط استوار مضبوط تعلق پیوستہ ری جڑے رہنا شجر درخ امید بہار بہار کی اُس عزیز طلب و طلبات یہ تھے ہمارے مشکل الفاظ کے معنی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اور نظم کی تشریحات کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اس کی مشکی معلوزی و موضوعی سوالات اور جوابات کوپی میں تحریر کریں گے اس نظم پیوستہ ری شجر سے امید بہار کے تمام سوالات اور جوابات مختصر جو سے چار سے چھ لائے تک محدود جوابات نوٹ بوت میں تحریر کیجئے سوال نمبر دو واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں واحد اور جمع شجر اشجار ورک اوراق تائب تیور نغمہ نغمے ملت ملل روابط رابطہ روابط فور افراد قوم اقوام یہ تھے ہمارے آج واحد کے جمع اور جمع کے واحد عزیز طلب و طالبات سوال نمبر تین جو ہماری کتاب کے مشکی سوالات اس نظم کے مشکی سوالات میں موجود ہیں سوال نمبر تین علامہ محمد اقبال نے کس طرح اس نظم میں فرد اور قوم کے تعلق کو واضح کیا ہے یہ سوال بھی آپ نے کوپی میں تحریر کرنا ہے سوال نمبر چار فصل خضا اور رابطہ سوال سے شاید کی کیا مراد ہے یہ سوال بھی آپ نے کوپی میں تحریر کرنا ہے عزیز طلب و طالبات کلاس نہ ہوں کی جتنے بھی طلبات ہیں ان کے پاس میرے اردو کے نوٹس موجود ہیں تمام طلبات اور طلبہ اور طلبات جو ہیں اپنے نوٹ تشریحات کو مدنظر رکھتے ہوئے آپ نے اس کو امید ہے طلب و طلبات آپ نے آج میرے عنوان نظم پیوستر شجر سے بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا آپ نے اس کو پورا سمجھ لیا ہوگا اس امید کے ساتھ کہ آپ اپنے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ